اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا بیزمان سبیر احمد صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں علمی بیٹھ ہیں امت مسلمہ کی قیادت کا فریضہ ہمیشہ علماء اکرام نے ہی سارا انجام دیا ہے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء پیدا کیے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو لاحق حطرات سے باہر نکالا ہے آج علمی مجلس کے اندر ہمارے مہمان عالمی شخ رجافتہ علمی شخصیت شیخ الحدیث قوة تفسیر مبلغ اسلام ممتاز خطیب پاکستان حلامہ حافظ محمد جوسف پسروری حافظ اللہ تعالیٰ موجود ہیں آئیے ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا تدریسی اور تعلیمی اور یہ سفر کیسے شروع ہوا اور یہ آج کل ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر معروف جانے جا رہے ہیں تو علمی گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم بھی آف صاحب آف صاحب بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ نے ٹائنڈ دیا آپ نے ٹائنڈ کی وقت نکال کے ہماری انہی مجنس کا تشکتہ ہے بہت شکریہ آچھا آف صاحب ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کا تدریمی اور تدریسی سفر کب شروع ہے سب 184 سے میکر تو تبی بھٹی سو اچانوے آچھا یعنی یہ پہلے سکول میں اپنا پرہلی سکول اور اس کے ساتھ سکول نہیں کرتا اس کے ساتھ سکول نہیں کرتا آپ کے ساتھ سا اکرام کوئن سکتا میرے پہلے استاد کو تھے مولانا عبدالبی عمصر فی عفیدہ اللہ جو مجال کرکنے والے تھے مارے گاؤں میں وہ ٹائنڈ کالیس سال ہو رہے ہیں انہی وہ سکول میں ٹچر پی تھے آئی سکول میں اور کدر وہ ماری بس سے جمعہ بھی پڑھاتے تھے درس بھی دیتے تھے وہ گری میں ایسا تھا اس مدرسے میں مہلے کالی بریس صاحب سے مارے گاؤں پہ اور اس طرح وہ میرے استاد چاہتے ہیں کالیس شاہد صاحب آئے ہمارے صاحب نے دوچی چاہتی صاحب ہمارے صاحب ان سے قرآن پاکست دیا اور بھی کالیس شاہد اس طرح دیگر جتنے بھی کارس صاحب سے ہیں وہ ہمارے گاؤں میں آپ حضرت تعالدہ صاحب ہیں وہ یہ ہمارے ناؤں کے ہیں ان سے بھی ہمیں پڑھائے سکول میں بھی اور بس سے بھی سکول میں کہاں تک پڑھایا ہے اس کے بعد تک پڑھایا ہے اس کے بعد یہ مدرسے کے اندرگاہ ہے مدرسے میں سانک انیس شوک نانوے میں جامعہ اربیہ ہوگیا ہے جامعہ اربیہ کیا ہے مولانا بیقی کبھائی رحمہ پڑھائی رحمہ پڑھائی اس میں جہتا ہمیں داخل ہوا مارے دون دے اس کو نانکہ پڑھائی ہے ہم وہ اس لائن میں رہن سے رکھ گیا ہے ان میں مجھے داخل کروایا اسے مجھے آپ ماشا دعا وہاں پر یہ تر سے نظامی کیا ہوں میں قرآن پا کی فسقیہ اور بڑا سکول کا اس کے بعد جہاں میں عربیہ میں چار سال دن پڑھا چار سال پڑھنے کے بعد پر میں جہاں میں اس لحنیہ بولنا مولانا قبیم صرفی صاحب سے پہلے حافظ اوپردین ریل محمولہ جو میرے بھائی مفتیب فیقرلہ شاکر صاحب کے دانا جانبی ہیں وہ عالم میں آنکھوں سے نبیلے تھے لیکن ہمارے گاؤں میں انہوں نے آگے نا یہ ناشاءاللہ کام شروع کیا اس کے بارے سے مولانا قبیم صرفی صاحب آگے نپوپرافی دیر تک ہمارے گاؤں میں قبیم 40-50 سال بکری ہو رہے انہوں نے کہا فہر ہے تو ہمارے گاؤں میں مددسہ تھا لڑکیاں اور لڑکیاں کٹھی ہی کٹھیاں کٹھی ہی کٹھ رہی اور چھوٹے ہی چھوٹے ہی ان کے پرے سے دور سال تیکھیں سابقی موالیاں successful دور بھی بڑھا چھا تھا شرم جی اور دور کے دعاں کے دادی سے پسند گئے بینو مسالک اور اہم آنگی کے مطلق آپ کا کیا حیالہ مقیدہ علما مجلس کے اگراز و مقاصر کیا ہے آپ کا رول اس میں کیا ہے اس پر یہ ہے کہ بینو کلاہیں وہ جو سمیٹی تم دیا ہے دوروں کی مزاہب پہنے مزاہب پہنے مزاہب پہنے مزاہب پہنے اگر کوئی اچھی بات ہے اتفاق و اتحاد سے آگی بڑھنا چاہیے لیکن اتفاق و اتحاد قرآن عزیز پہ ہونا چاہیے اگر کوئی انسان ابو بکر صدیق کے خلاف بات کرے دام اقتا کہے ان کے ساتھ ہمارا یعنی کہ ہم مانگی ہے اور ان کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں جو صدیق کی صداقت کو بانتا ہے وہ ہمارا اس کے ساتھ بھی تنمی ہے جو نبی کے شاہب آؤں بہادرم و بنین اس طرح جو قرآن عزیز کے خلاف کبان کرے ہاں ہمارا اتفاق ہوگا قرآن کے ہوگا اور محمد کے ساتھ بھی اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ سارے علاوہ مل کے یہ کام کریں سب کو ملنا چاہیے بیٹھ کے اتفاق و اتحاد سے کام کرنا چاہیے اس کا بہت زیادہ خیلہ ہے کہ سارے منا چاہیے بیٹھ کر اگر نین پر کام کریں اور اس میں بہت زیادہ انشاءاللہ اچھے پہلو اور خیر کے پہلو نمک کریں اصل ہمارے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں غمتہ اختلاف پائے گا اور یہ سب فطری ہے جہاں خود پیدا کرتا ہے آپ کے نظیب اس کا کوئی محصر حال میں دیتا ہے قرآن پاک نے کہا ہے کہ وہاں تاثر ہو جائے احمد اللہ حجمہی ہے وہ اللہ کی فرق ہے اللہ کی حصیٰ کا مصرح ہے وہ بہت سیگھ گیا ہے تمام محدثین علماء نے خیر حصیٰ اللہ کا قرآن ہے اور محمد کا فرمات ہے اور اسی پہ ہمارا اتخا کو اتحاد ہو سکتا ہے یہ دنیا کی سب سے اہم تریم کری ہے جس اتخا کو اتحاد ہے تمام مذائب جو لوگ فرقوں میں بڑھتے ہیں جس فرقوں کو ترجیح لیتے ہیں اہدِ عدید جو مسئلہ کا ہے یہ فرقہ نہیں ہے یہ قرآن عدید کا دوسرہ نہیں ہے اور قرآن و عدید اَتِو اللہ وَاَتِو الرَّسُولِ یَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اَتِو اللہ وَاَتِو الرَّسُولِ وَاُولِ اللَّبِّ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَاغَاتُمْ فِي شَيِّدْ فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ وَنَا رَسِوهُ کسی مسئلے میں کسی بات میں بھی اگر قناعہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے گا جب اس کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے آئیں گے تو انشاءاللہ وہ مسئلہ خود پر حال ہو جائے گا اور سب اختلافات ختم ہوں گے اختلافات کو ختم کرنے کا سب سے بہترین حل جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے انشاءاللہ علماء جو ہیں کہ یہ انبیاء کے معارض ہیں انبیاء کا ورثہ درم و درار نہیں دنیا کا مال و بنال نہیں انبیاء کا ورثہ علم ہے اس علم کے وارث کون سے علماء ہیں جو اس موجودہ معاشرے میں اللہ کا قرآن نبی کا فرمان لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں بیان کرتے ہیں لوگوں کو قرآن و دیس سکھاتے ہیں لوگوں کے گروتہ قرآن و دیس پچھاتے ہیں یہی صحیح ورثہ انبیاء کا ہے جو اس ورثے کو دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں وہی لوگ ہیں جو انبیاء کے ورثے مالک ہیں علماء کی گفتگو کیسی ہوئے ہیں؟ علماء کی گفتگو جو ہیں قرآن و حدیث سے بردور ہونے چاہیے قرآن و حدیث سے مزین ہونے چاہیے یہ حقایات یہ روایات لوگوں کو ہمسانے کے لئے لکچہ قسم کی گفتگو لحب قسم کی گفتگو نہیں ہونے چاہیے اللہ کے قرآن کی آیات ہونے چاہیے یا حدیث ہونے چاہیے فرحان و حدیث سے جو صحیح واقعات ملتے ہیں وہ نہیں چاہیے اور اس کا اثر لوگوں کے ذہنوں کے اوپر انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ ہوتا ہے عام طور پر علماء کاروبار یا دیگر امور میں شرکت کی بجائے مساجد اور مدارس کے ہی وہ کر رہے ہیں؟ نہیں مساجد اور مدارس کیا ہے نا یہ بہت اچھا شورہ ہے ٹھیک ہے؟ مدارس بھی بنانے چاہیے مدارس بھی بنانے چاہیے اور آبال کا اپنا برکت دونا چاہیے جہاں وہ خل کے دین کا کام کر سکے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء مدارس اور مدارس کے مہدود رہ گئے ہیں یہ آتا ہو سکتا ہے مہدود بھی ہونا چاہیے اپنا کاروبار بھی ہونا چاہیے انتہیں کرنا چاہیے ہم بیان تجارت کی ہے جن کے ہم مبارس ہیں سیاہ مانے بڑے بڑے عادتے سے آگا اگر کس مانے گئے ہیں عبد الرحمن بن ناوف اور تیگر سے آگا تھی جو ماشاءاللہ تجارت کی وجہ سے جن کے پاس اتنا مال آیا اور مال کا ہونا بھی انسان پر پاس دلوں گی یا کہا کوئی عارم ہو کہا کوئی خطیب ہو کیونکہ اللہ اس کو دے گا تو وہ آگے اللہ دراہ میں خرچ کرے گا اور خطیب کو خوددار ہونا چاہیے کسی جیب پر اس کا بیامی ہونا چاہیے جو ملتے ہیں بس ٹھیک ہے اکثر جو مدارس اور مساجد کے اندر مقرر کیے جاتے ہیں وہ بھی خادق ہوکے ہیں مجھ کو اوزر ہوکے ہیں انہوں کو نوکروں کی طرح نہیں کرتا جس کی کیا باتا ہے؟ نہیں وہ اللہ کے گھر کی خیلمن کرتے ہیں جو اللہ کے گھر کی خیلمن کرتا ہے اس کی بری عظمت ہے اس کی بری شان ہے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسئل ربی کی سرائیدہ کی وہ فوت ہو گئی جہاں تو اس کی اعبا نے کہا اللہ کے رسول ادر نہیں ہے پوچھلو اللہ کے رسول کو کیا بتانا ہے؟ وہ بہت تو اس کا جنادہ پڑایا اس کو دخم کر دیئے ہیں نبی علیہ السلام نے کچھ اب یہ امہ کیدر ہے؟ وہ امہ کیدر ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہاں اپنہ اس کا جنادہ پڑایا نبی علیہ السلام نے فرمایا دلونی الہ کبر ہے مجھے اس کی قبر پہ لے چلقا ہے اللہ کے رسول اس کی قبر پر جا کر اللہ کے رسول نے پھر اس کی قبر پر جا کر مواقع اور یہ احمیت دی ہے اس ماں کو مجھے کیوں نہیں آگے ہم کہاں گاں وہوں سے اباں کرنے لگے اللہ کے رسول کو یہ کمانا اماں تھی وہ خوات ہو نہیں تھی وہ نے کہا چلو اللہ کے رسول کو کیا ہم نے جا کے محضار کرنا ہے محضار کرنا ہے تو لہا اللہ ہم ہی اس کا جنالہ پہلتے ہیں جی کو دفن کر دیتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام اس کی قبر پر جا کر اس کے لئے دعا کی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ماں کے دفن ہونے کے بعد اللہ نے قبرستان کی ساری قبروں کو روشن کر دیا یعنی جو مسجل کی خادمہ تھی مسجل کی صفائی کرتی تھی اس کی وجہ سے ساری قبریں روشن ہو گئی الحمدلو تو یہ جو مسجل کے خادم ہوتے ہیں ترخواہ بھی ٹھیک ہو نہیں چاہیے اور ان کو اپنا ملازم نہیں سمجھنا چاہیے بہت اہم خریصہ عداد کر رہے ہیں جو اللہ کا گھر جو ہے جس کی صفائی کر رہے ہیں یہ ساری قبر کی حدیث ہے نا قیامت کا دن ہوگا صحیح سرسل کی حدیث ہے اینہ جیرانی اینہ جیرانی اللہ کہیں گے میرے ہمسائے کہاں میرے گوانی کہاں فَيَقُولُ اَيْنَا فَتْقُولُ الْمَلَائِقَةُ رَقْبَنَا مَنْ يَمْبَغِينَ اَنْ يُجَاوِرُكَ فریصے کہتے ہیں اللہ کو کون سے حمسائے کون سے حمسائے فرمایا فَيَقُولُ اَيْنَا اُمْبَارُ الْمَسَاجِد جو دنیا میں مساجد بناتے رہے مساجد کا خیار رکھتے رہے یہ پنکھا خراب جائے اس کو ٹھیک کروانا ہے کوٹر خراب ہے اس کو ٹھیک کروانا ہے مسجد کی صفائی کرتے تھے مسجد کی لینڈری نے ساتھ کرتے تھے مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے قائم پائے کا گھوان دے اللہ کی حمسائیگی ملے گی ان لوگوں جو اللہ کے گھر کا تیان رکھتے ہیں اللہ کے گھر کو بناتے ہیں اللہ کے گھر کا تامن کرتے ہیں اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں ان لوگوں کو قیامت کے دن اللہ اپنی حمسائیگی اتا کرے گا اور اپنا حمسائیہ بنائے گا اس سے بڑی اور عظمت کیا اور سمجلی ہے تو میں اہلِ اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یہ مساجر کے جو خادم ہوتے ہیں یا پورا حضرات یا امام ہوتے ہیں کوئی ذاتی ملازم نہ سمجھے تو یہ ملازم ہے یہ سب سے بڑی کمی ہے ہمارے وہ آشرے میں دیکھو جن کاریوں حفاظ کے پیچھے یا اماموں کے پیچھے ہم جمعہ پڑھتے ہیں ہم آج پڑھتے ہیں ان کو اپنا ملازم سمجھ کہ یہ ملازم ہے یہ بات نہیں ہونی چاہیے اور ان کی یہ ملائی کے دور میں ان کی ترخواہ بھی ٹھٹھا گونی چاہیے اور ان کا عدب تحترام بھی ہونا چاہیے اور ان کو فل پروٹوکول دینا چاہیے دیکھو نا جالو لگانے والا سرگ پہ جو چورا ہے اس کی ترخواہ تیزار پینتیزار جو پانچ نوازیں پڑھتا ہے جمعہ پڑھتا ہے اس کی ترخواہ بدرازہ آ چاہیے دیکھو جن برابری ہی رکھتے چاہیے ان کی ترخواہ بھی زیادہ ان چاہیے اور ان کا عدب احترام بھی ہونا چاہیے اسب علاوہ اور طلابہ میں جس مزاق خوش طبیقہ پہلو تقریباً ختم ہو چکا ہے اس کی کیا ہوئی ہے خوش طبیقہ پہلو علاوہ آج بھی ہونا چاہیے لیکن یہ خواہ دیتا ہے نمی علیہ السلام میں بھی مزاق پہلو کھانا اب ایک عورت کو ملے آپ نے فرمایا بڑے جو لوگ ہیں وہ جنرل پر ہی جائے گی وہ مار ہونے لگے ہم چندر میں نہیں چاہیے نمی علیہ السلام اس پر آکھر کہنے لگے ہمان چاہیے جب چندر میں جانا ہے سب نے جوانی ہونا ہے حضرت علیہ السلام کبھی انزال نہیں بزاہ شعبہ میں بھی تھا نبی علیہ السلام خدورے کھا رہے تھے ساری وہ جو گھٹھنے ہیں وہ نکال کر حضرت علیہ کے آگے رکھنے برمایا ہے لیے ساری خدورے کھا گئے مرشہ بار گھٹھنے ہیں ان کے آگے رکھی ہیں مدارس کے انتظامی معاملات ہیں ان میں بہتری کیسے ممکن ہوئی مدارس کے انتر تے علاوان مدارس کے موالے کرنا چاہیے ہیں دنیا دار لوگ میں مدارس کے چھے دار بانتے ہیں علاوان وہ برک کر کے کاملی کرنے دیں اور انہیں چاہیے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ علاوان کو مدارس کا انتظام و احتمال کرنے دیں جو پڑھانا بھی جانتے ہیں اور وہ انتظام و احتمال کرنا بھی جانتے ہیں ہمارے معاشرے کا یہ کیا ہے ایک علم خطیب جو ہے وہ مدارسہ بناتا ہے مسجد بناتا ہے وہ لوگوں سے چندہ مانگا کے کٹھے کار کر کے وہ مسجد بناتا ہے انتظامیہ پڑھتی ہے وہ اس کو نکال کے باہر کہیں کہ وہ مسجد جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے جہاں جس مسجد میں جس مدارسے میں چدراہت ہوگی نا اور علاوان اور پراہ حضرات کی قدر و قیمت نہیں ہوگی وہ مسجد اور مدرسہ کبھی ابانی ہو سا مدارس کے اندر جو عربی کتب پر حیاتی ہے عربی عدب کا شوق رکھنے والے کون سی کتب کا مشورہ تھا گرامر ان کی حیاتی ہے اچھی کتب جو عربی عدب کے حوالے سے نہیں نہیں اس لئے یہ ہے کہ علم و نام علم و شرف یہ عرب و شرف یہ نام کی کتابیں ہیں یہ عربی نام کی کتابیں ہیں لیکن جو عدب کے ساتھ وہ کونسی ہوئی ہے مقابات حریلی اور جو آج کل انکار حدیث علم و بغیرہ کہ خطنے جوالوں کے سامنے ہوں کڑے کڑے ہیں اور ان کی رحمائی کیسے ان کی رحمائی اسی طرح ہی ہونا چاہیے جو انکار حدیث کرتے ہیں وہ انکار قرآن بھی کرتے ہیں وہ قرآن کہتے ہیں حلال قرآن حدیث کا انکار حدیث جو ہے نبی باکو چیسوں سان بات دیئے مسئلہ یہ ہے قرآن کی تشریح حدیث کی حدیث ہے حدیث کے بغیر قرآن سمجھ ہی نہیں آسا بلند قرآن نے کہا عدیم السلام قرآن نے کہا کہا قرآن پر اکلوں کیسے جو نماز پڑھتی ہے وہ حدیث نے اُن کیسے کرنا ہے یہ تمام دعائیں قرآن سے نہیں ملے گی حدیث سے ملے گی اور قولِ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ آپ اسے لئے مسئول کی عطاعت کا عطم دیا ہے اور حد کہا کہ حضور اللہ وحضور رسولہ ہے حضور نور میں اکیم السلام پہا تجاقات پاتی اور رسول اللہ تعالیٰ نماز قائم کرو زکاعت دیو اور اللہ کے مسئول کی عطاعت کرو تعالیٰ تم پرائم کیا جائے یعنی وہی نماز نماز ہے جس پہ نبی علیہ السلام کی غور ہے جس بھی عبادت پہ جس نماز پہ جس ذکر پہ نبی کی غور نہیں بیگمبر کی تصدیق نہیں وہ ذکر اللہ کی عطاعت میں وہ عباد اللہ کی عزارت میں تابع کر victorious مسئولہ یہ ہے کہ اُن حنکار حدیث ہے یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کہتے ہیں بس قرآن ہی ہے قرآن آسمان صلح عاز 아니에요 قرآن بھی منظم بھی منظم اللہ ہے حدیث بھی منظم بھی منظم اللہ ہے قرآن کو بھی لے کر جبریلہ ہے حدیث بھی لے کر جبریلہ ہے اور قرآن بھی لارا یعبہ حدیث بھی لارا ہی جائے کیونکہ قرآن بھی نبی کے قلبِ حقب میں ناظر ہوا حدیث بھی نبی کے قلبِ حقب میں ناظر ہوا اور قرآن میں آیا وَيُوَلِّ مُحُولِ كِتَابَ مَلْحِقْمَةً کتاب سے براہ قرآن ہے بس براہ قرآن حدیث ہے اور کتنی جگہ پہ آیا رَبَّنَا وَبَاسْخِينَ وَسُولَ مِّنْهُمْ يَتْرُوْا عَلَيْهِمْا عَرْيَادِكَ بَيُوَلِّ مِحُولِ كِتَابَ مَلْحِمْا بَيُوَلِّ مِنْا قَانْتَ اللَّهُزِيَدُ الْحَقِينَ یعنی آپ نے قرآن سنایا قرآن و حدیث سکھایا قرآن حدیث سے ہی ہمارا تسکیہ ہو سکتا ہے حضایہ بقایا شرح بقایا یقنا قدوری سے ہمارا تسکیہ نہیں ہو سکتا قرآن ہم پڑھائیں گے حدیث لوگوں کو سکھائیں گے اور دوسری جگہ پہ بھی آیا ہے قرآن کے اتخائص میں پارے میں قرآن جیب آسا قرآن مِنْ حُمْ يَقْلُوا عَلَيْهِمْ آیاتِهِ بَيُوَلِّ مِحُولِ كِتَابَ مَلْحِمْا جہاں کہیں بھی کتاب کا اور حکمت کا ذکرہ ہوا ہے تمام محدثین مفسرین نے یہ کہا ہے کتاب سے قرآن قرآن ہے اور حکمت سے قرآن محمد کی حجیزت ہے آخر میں حد صاحب کیا مسئلیں گئے ہیں پوری دنیا کو ہم یہی محسن دیں گے کہ قرآن عدیس کے لئے لگ جاؤ قرآن عدیس کو اپنا اورنا میں سونا بنا لو قرآن عدیس سے بابستہ ہو جاؤ انشاءاللہ قرآن عدیس اپنے بچوں کو پڑھاؤ قرآن عدیس لوگوں تک پڑھاؤ قرآن عدیس اپنے مدارس میں پڑھاؤ خطبات جمعہ میں لوگوں تک پڑھاؤ لوگوں کو قرآن عدیس سکھاؤ انشاءاللہ اسی میں نجات ہے دنیا میں بھی بلائی ملے گی آنکھوں میں بلائی ملے گی آپ نے بھی مرکز بنایا ہے ہاں جی مرکز بیتر مبور ہربانسپورا پہ میں نے بنایا ہے ہربانسپورا ہربانسپورا ریبھوڑ پہ پہ ریبھوڑ پہ پہ وہاں سے نیچے اٹھتے ہیں ہربانسپورا جلو پارے پہ ربانسپورا دو فرنرہ جس کا پہنگیز پڑھنے کا تیکھنہ پہنگیز پڑھنے کا فست پروڑ دوچھا پہنگیز پڑھنے کا فست پروڑ ہرامدلہ اس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے ہمارے لگتا ہے اور ابھی بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ کی بہؤں سے پائندہ بہؤں سے واہم بینوں کی بہؤں سے انشاءاللہ وہ بہت اپنی گھر پہنچے گا انشاءاللہ وہ قرآن ہو دی اس کا ایک بہت بڑا انشاءاللہ خلال منشور اور پرانے کا دستور منشور انشاءاللہ اس سے لوگوں کو انشاءاللہ جس میں دریادی اور دینی دون ہو دری انشاءاللہ صبح ہی خد ہوگا جب سے مرانی ہوگا تو اس بچوں کو انشاءاللہ اسے دیئے اپنے خدمت دیرانی انشاءاللہ